بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی پر سلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو ایک نوز سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں جیسا کہ آپ کے ساتھ میں پہلے بھی اس کے مطلقی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ چھے ماہ کی قید ہے پچاس ہزار ریال جرمان ہے ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے جی اس کے مطلق اگر آپ اپنا خود کا کام کہیں کرتے ہوئے پکڑے گئے چاہے وہ چھوٹا کام ہے چاہے کوئی بڑا کام ہے ٹھیک ہے خود کا کام کہیں کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے تو آپ کے اوپر پچاس ہزار ریال کا فائن اور چھے ماہ کی قید ہے ٹھیک ہے جی اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے بندے بور رہے تک بھائی ابھی میں پیزیل بھی کر سکتا ہوں یا آن لین کام کر سکتا ہوں برحال بہت سے سوالات تھے آپ کے جو کمیٹ میں آئے ہوئے تھے میں نے ان کے جوابات بھی دیا آپ کو ابھی جوازاد کی طرف سے ایک اور ڈی ٹویٹ آ چکی ایک اور اس چیز کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا کچھ بھائی بور رہے ہیں کہ یہ صحیح کیا گیا ہے لیکن میں بور رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے یہ مزید گلت ہو چکا ہے گلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جوازاد نے ٹھیک نہیں کیا جوازاد تو اپنی طرف سے ٹھیک کر رہی ہے لیکن جو میرے بھائی ازاد کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے مزید ابھی مشکلات سامنے آنے والی ہیں وہ کیسے بھائی میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا بھی رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بھائی بتا بھی جاتا ہوں اگر کوئی کفیل کوئی کمپنی کوئی مسصہ اپنے انڈر کوئی ایسے بندے رکھتا ہے اپنے انڈر کوئی ایسے بندے رکھتا ہے اچھے بندے اس مراد کیا ہے بھائی بندے تو اپنے انڈر وہ ہی رکھے گا جب وہ باہر سے اٹھائے گا ازاد بندے اٹھائے گا کسی اور کفیل کا کسی اور کمپنی کا مال اٹھائے گا ان کی لیبر اٹھائے گا اپنے انڈر میں رہ کر ان سے کام کروائے گا تو بھائی وہاں پر اس کو بھائی پھر ایک لاکھ ریال کا فائن ہوگا ابھی اس بندے کو بھی یعنی کہ اس سے ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں دو پہلے میں آپ کو یہ تمام تر تفسیر آپ ساتھ شیئر کر دوں پھر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ایک لاکھ ریال کا فائن ہوگا اس بندے کو اس کے بعد لکھا ہوا جی ہوا چھ امہ کی قید چھ امہ کی قید کٹنے کے بعد اس کے لیچے لکھا ہوا اگر کوئی سعودی وغیرہ ہوا تو اس کے بھائی پانچ سال کے لیے اس کے نام کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ویزا نہیں نکلے گا ٹھیک ہے جی آپ کسی کے بندے رکھیں یا کسی کو بندے دیں بینہ اجازت کے اجازت کے بغیر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کو اپنی کمپنی بیچ رکھے ہیں مکمل طور پر آپ پر سالہ وغیرہ اپنا لکھ رکھے ہیں تو وہ ایک الگ سے بات ہے اس کے علاوہ میرے پچھ کام نہیں ہے یہ تو بیچ بندے لے جا اگر وہ پکڑا گیا تو اس کو بھی ہے اگر آپ پکڑے گیا یعنی کہ آپ وہاں پر پکڑے گئے بندے آپ کے تو آپ کے نام پر بھی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس سے ہوگا کہ آپ یہ آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں اس سے بھائی ہوگا یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پچاس ہزار ایل کا فائن چھے ماہ کی قید ہوگی کوئی بندہ خود کا کوئی بھی کاروبر کرتا ہوا پکڑا گیا ٹھیک ہے جی وہ تو ایک بیان لگیا بہت سے بندے خود کا کاروبر کر رہے تھے ان کو بھائی مشکل ہوگی اس چیز سے اور جو میرے بھائی ازاد کام کرتے ہیں ان کو بھی مشکل ہوگی اس چیز سے کہ بھائی اگر ہم جھاڑی وغیرہ کرتے ہوئے پکڑے گیا تو ہم بھی نہ پھس جائیں ابھی یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کمپنی وغیرہ میں کسی مسہسہ وغیرہ میں کام کر رکھے ہیں ازاد ہیں آپ ان سے اپنے اتفاق کیا ہوا اس کے پاس جا کر کام کر رکھے ہیں تو بھائی وہ بھی ابھی آپ کو بولے گا کہ بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے یا مجھ کو یہ مشکل ہے ایک لاکھ ریال کا فائن ہے اور بعد میں ترہیل ہے چھے ماہ کی قید بھی ہے تو بھائی سوری یار میں آپ کو نہیں رکھ سا تھا وہ بندہ باہر سے بندے بھی ابھی رکھنے بند کر دے گا ٹھیک ہے ازاد بندوں کو جو یہاں پر کام کر رکھے ہیں یا بغیر اکامے کے بھائی گھوم رکھے ہیں کام کر رکھے ہیں ان کے لیے مزید مشکل آ چکی ہے میں نے آپ کو یہ ٹریٹ دکھا دیا اور یہ کنفرم بہت ہے جی بلکل ایسا یہ اس کے مطلب کوئی بندہ اگر آپ کو کوئی بھی قسم کی اور نیوز سنا رہا ہے تو وہ آپ سے جھٹ بول رہا ہے یہ اس کی کنفرم نیوز ہے کمپنی وغیرہ کوئی بھی مسہسہ کوئی بھی کفیل باہر سے بندے نہیں ہیں بھی رکھ سکتا ہے بھائی اس کو بھی فائن ہو جائے گا ورنہ